ٹی وی سچ ساحس سرکار جاندگین چاپا میں آر اوپ نے نیالے سے کیا سرینڈر آر اوپ نے دوشکرم کی کھٹنا کو دیا دھان چاں گوریلا پینٹرا میں کانگریس جنر پرتیزوں نے لکھا پت آداش اکلاب سکول کے پرچار کا جتایا بیروت بیجاپور میں سواس سویدھاں کا حوابستار سواس سمبندی ماملی میں ملے کی راہت نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی اور میں ہوں آپ کے ساتھ ندینی یادو وقت ہو چکا ہے چھتیس گڑ کی خبروں کا رکھ کرتے ہیں خبر کیور چھتیس گڑ میں آرکچھڑ کو لے کر گھاماسان مچا ہوا ہے انسوچی جاتی کا آرکچھڑ سولہ پرتیشت سے کم کر تیرہ پرتیشت کرنے کا لے کر گتی روط چل رہا ہے وہیں اب سامانی ورگ نے بھی آرکچھڑ کے ویروت میں مرچہ کھول دیا ہے جانجگیر چامپا کے سامانی ورگ لوگوں نے راجسرکار کے اور سے بیٹے دینوں آرکچھڑ کے لیے وشیس ستر لاکر لائے گئے ویدھیک پر ویروت جتایا ہے ان کے مطابق راجسرکار نے جو ویدھیک پارت کیا ہے وہ سبھی ورگوں کے لیے نقصان دے ہے جس کو لے کر آنے والے سمیں میں چرد بج طریقے سے آندولن کیا جائے گا ساتھی انہوں نے کہا کہ کئی طرح کی بھرتی میں اسٹے لگا ہوا ہے جس سے یو آور کا بھاوش شکار بھاوش اندھے اردکار میں ہے ہماری مانگ نہیں پوری ہوتی تو آندولن کیا جائے گا ایک گندی راجنیتی کا حصہ ہے جو بھی سرکاریں آ رہی ہیں جو بھی سرکاریں ہوں جو یہ آرکشن کا گندہ کھیل کھیلتی ہے اس سے فائدہ کسی کو نہیں ہونا ہے چھیتر پرسنٹ کیا گیا ہے سامانی ورگ اس میں اسٹے لگوائے گا جو OBC کے چھاتر ہے جو HTSC کے چھاتر ہے پڑھنے والے بچے ہیں ان کو بھی جو جوب ملتا اس سے بھی رک جائے گا اسٹے رکے گا کسی کو جوب مل پائے گا نہیں تو اس سے نقصان کسی ایک ورگ کا نہیں ہو رہا ہے سب کا ہو رہا ہے اور یہ سب گندی راجنیتی چل رہی ہے اور اس کے قارن کیا ہو رہا ہے کہ جو اوپن کٹیگری ہے جنرل لوگ ہیں وہ لوگ کو بہت بھاری دکت کا سامنا کرنا ہوگا تو اس لئے آج ہم لوگ گیاپن لے کر آیا ہیں کلیکٹر صاحب کو ساپنے کے لیے اور آج ہم نے گیاپن کلیکٹر صاحب کو ساپ دیا ہے اور یہ جو ہے جو راجے سرکار دورہ جو یہ فیصلہ ریا گیا ہے ڈھان سبھا میں ابھی پارید کر دیا گیا ہے اس کو ہم لوگ اچھے نیالے میں بھی چیلنج کرنے والے ہیں اور یہ جو ہے کیا گیا ہے جو راجے سرکار کے دورہ اور اس خبر پر ادھیک جانکاری کے لیے ہمارے ساتھ ہمارے سامان سامان داتا تاپا سین گپتا ہمارے ساتھ جھوڑیں گے سامانے ورد کے آرکچر کے خلاف موچہ کھولا گیا ہے اس کو لے کر اور کیا کچھ ادھیک جانکاری سامنے آ رہی ہے بہت بہت دھنے واد آپ کا تاپس بھانو پرتاب میں اپنیرواچن کے لیے متدان شانتیپور دھن تریکی سے سمپن ہو گیا تو وہیں 71 دشمنوں 74 پرتیشت متدان ہوا ساتھی موکہ نیرواچن پدھا دیکاری رینا بابا صاحب کنگالی نے شانتیپور اور نرباد متدان کے لیے متدان کرمیوں کو دھنے واد بھی دیا بتا دے کہ اوپ نیرواچن کے کل 256 متدان کنڈروں میں سپھلتا پروک متدان سپن کرائے گیا ساتھی چھتر میں 73.25 پرتیشت پروش متداتاؤں اور 70.3 ایک پرتیشت محلہ متداتاؤں نے اپنے ادھیکار کا پریوک کیا ہے اور اس خبر پر ادھیک جانکاری کے لیے ہمارے ساتھ ہمارے ساماداتا تاپس سے ان گپتہ ہمارے ساتھ جڑیں گے اوپ نیرواچن کے لیے متدان سمپن کیا گیا ہے کتنے پرتیشت وہاں پر متدان ہوا ہے اور یہ ایک حساب سے راڈیا ساتھین کی نات کی لڑائی تھی جو نیتام جی کے گزرنے کے بعد ان کی پتنی ساویتی نیتام لڑ رہی تھی اور بہت اچھے طریقے سے بہت اچھا مددان ہوا ہے لوگوں نے بہت جور سور سے مددان پر حصہ لیا ہے سرگوچا کے گرامیڑ کھلیان میں رکھی سیکڑوں بوری دھان کو جنگلی ہاتھیوں نے چٹ کر دیا ہے ساتھی جم کر اتپات بھی مچایا ہاتھیوں نے خرکٹا میں کئی گھروں کو توڑا اور فصل کو نقصان پہنچایا تمہیں کسان فصل کی سرکچہ کو لے کر چنتے تھے پورا ماملہ پتھل گاؤ ون پریشت کے خرکٹا گاؤں کا ہے خرکٹا سمتہ کے امترگات 35 سے 45 ہاتھیوں کا ڈل بچنر کر رہا ہے جس میں دھان چھتی کیا گیا ہے اور ٹیویل دونک کو چھتی پہنچائے ہیں جس کی آکلن کی جا رہی ہے اور بیبھاگ کی اور سے ستت نگدانی کی جا رہی ہے اور پونا ہاتھی ایک ہزار ایک بیے بالا جھر میں چلا گیا ہے امبیکا پور میں ٹرک کی چپیٹ میں آنے سے یوک کی دردناک بہت ہو گئی حاصل کے بعد ٹرک چالک ٹرک چھوڑ کر فرار ہو گیا تو وہیں ابھی تک یوک کی پہچان نہیں ہوئی ہے پورا ماملہ مڑی پور چوکی چھت کے پرتکشہ بس اسٹینڈ کا ہے موقع پر پہنچے پولس ماملے کی جاچ میں جھڑ گئی ہے ستی کے جائجے پورت ہاناشیتر میں چل رہے جوئے پر سینگت پولس ٹریم نے بڑی کاریوائی کی تو وہیں جوئے سے 49 ہزار روپے نگدی رکم اور 10 دیبہ تاس پتی جھپت کی گئی ساتھی گھٹنا اس تھل میں کھڑی 9 موٹر سائیکل سہی 3 کار بھی جھپت کر لی گئی ہے جانجگیر چامپا میں دشکرم کے آروپی نے زلانے آئیلے میں خود کو سرینڈر کر دیا بتا دے کہ سپریم کورٹ نے آروپی کو ایک ہفتے کے اندر سرینڈر کرنے کا عادیش دیا تھا آروپی نے جانجگیر میں دشکرم کی گھٹنا کو ہنشام دیا تھا تو وہیں دشکرم کا ماملہ درج ہونے کے بعد سے آروپی فرار تھا گوریلا پینٹرہ میں جناد پرتیلیدھیوں نے ویدھان سبا دکش کو پتر لکھا جس میں انہوں نے آدرش ایک لب سکول نیو سا کے پرچار کو ہٹانے کے لیے کہا ہے جانکاری کے مطابق پرچار آدیواشی چھاتروں کے ساتھ بس سلوکی کرتے ہیں انہیں تین بھاونا سے دیکھتے ہیں تو وہیں پتر کے سوپے جاننے کے بعد تین مہینے بعد بھی ادھکاریوں کی کوئی کاریوائی نہیں کی گئی اس سنبان میں جب پریوجنا پریشاسک لیلی شکلا سے بات کی گئی تو انہوں نے جاچپڑ ہونے کی بات کی گئی اور کہا کہ جلدی کاریوائی کی جائے گی جس میں مطلب ان کے دوارا بچوں کو مس بھی کیا جاتا ہے اور وہاں کے تیچروں جو آدیواشی ہیں ہوسرہ دکھا کا دکھتے ہیں انہوں کو بھی مطلب وہ گاگی گلا اور ان کے پرتی دور بھی بھار کرتے ہیں اس میں میں نے مطلب شکایت مانی چرنگاہ سمان جی کو بھی دی ہے اور ایک اکرد پریوجنا جکاہ کے جو مشرا جی نے ان کو بھی دی ہے دنٹیوارا میں شاہس کے اجت مولد دکان سنچالک ویکیترہ سنگتین دیوشی دھرنا پر بیٹھا ہے بتا دے کہ شاہس نے راشن وطرت کرنے کے لیے سبھی ویکیترہوں کو ای پاش مسین دی ہے جس میں الیکٹرک کارٹے کو کنیکٹ کیا گیا ہے جس سے سرور نہ ہونے کی وجہ سے سنچالت کرنے میں کٹھین آئی ہو رہی ہے جس کے چلتے کئی بار ویکیترہ اور گراہکوں کے ویچ ویوات کے ستی بھی اتپن ہو جاتی ہے تو وہیں کئی جگہوں پر ویکیترہوں کے ساتھ اپنیے گھٹنا بھی گھٹ چکی ہے جس کے وجہ سے سنگ نے اپنی 603 مانگوں کو لے کر تین دھرنے پر بیٹھنے کا فیصلہ کیا جس میں سرور کی سمسیاں ماندے کمیشن کے راسی تین پرتیشت آترک راشن جیسی مانگے شامل ہیں جس میں سے ہم لوگ سرور اور نیٹورک لے کر ہدگرہے کے بیچ میں توتو مائمائے ہوتے ہیں اس چیز کو سرکار کیا بولتے ہیں سنگیان میں لے کر ہٹایا یا جو بھی سمسیاں کا سمدھان کرے یہاں ہمارا جو ماندے ہے ماندے ہم کو اچیت ماندے ملنا چاہیے اور باردانے کا جو راسی اگرہ ہے وہ سب ہم کو دیریکٹ ہدگرہ مدلاب ہم سیلسمن لوگ کو آتے میں ملنا چاہیے یہی سب ہماری مانگے ہیں موکھیبندری بھوپیش بھگین لی بیزا پور بدھائک اور کالیٹریٹ کٹارہ کی مانگ پرزیلی میں سواسکیندرہ بڑھائی ہے ساتھی سبھی سینٹروں کے پراتمک سواسکیندر کو انہین کیا گیا ہے وہیں پراتمک سواسکیندروں کو سامودائک سواسکیندروں میں بدلا گیا تو وہیں اسے اب جنتہ کو سواسکیندروں میں راحت ملے گی سامودائک سواسکیندروں میں پراتی کیندر میں سینٹس نئے سٹاف کی پدستھاپنا بھی ہوگی سینٹس نئے 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 سینٹس آج کے لئے 36 گر میں بس اتنا ہی دیش دنیا کی تمام خبروں کے لئے دیکھتے رہے موسیقی